اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ لوگ کے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے گہروں میں خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گی ہماری چائے کی چھلنی میں جو ذرات رہ جاتے ہیں جو جم جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ہم اپنا چولہ آن کر لیں گے یہ دیکھیں چولے پہ ہم اچھے سے جو ہے وہ اس کو جلا لیں گے ان ذروں کو ہم جلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل آپ نے نیچے کر کے نہیں جلانا ہے چولے کہ بلکل قریب ہو کے نہیں کرنا بلکل ہلکا ہلکا آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ان ذروں کو جو ہے وہ ہلکے ہلکے جلا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس میں تھنڈا پانی ڈال دیں گے تاکہ جب ہم اس کو واش کریں تو ہمارے ہاتھ جلے نہیں یہ دیکھیں اب اس طرح اس ٹولیول کی مدد سے ہمیں اس کے ذرات کو اچھے سے سائیڈوں سائیڈوں سے نکال دینا ہے اچھے سے رگڑے گا صرف پانچ دس منٹ کی محنت ہوتی ہے اور ہماری جو سٹیل کی چھلنی جو ہے چائے کی چھلنی بلکل صاف ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور اگر آپ کو لگے کہ سائیڈوں سے جو ہے وہ اس کی ذرات بھی گئی نہیں ہے تو پھر دوبارہ سے اس کو چولے پر رکھ کے سائیڈوں سے بھی اس کو جلا ان ذروں کو جلا لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور اور رگڑیے گا اس کو اب ہم اس پہ سپنچ کی مدد سے سابون لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اس کو واش کرتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ ویڈیو بن رہی ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی تھی ایک ہاتھ سے میں واش کر رہی تھی میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح واش کر لینا ہے یہ دیکھیں ہماری چھلنی ہو گئی نا بلکل نہیں جیسی یہ دیکھیں بلکل صاف